جو سفر کی شروعات کرتے ہیں وہ منزل کو پار کرتے ہیں ایک بار چلنے کا حوصلہ تو رکھو مسافروں کا تو راستے بھی انتظار کرتے ہیں جی ہاں ایسا ہی کچھ کر دکھایا ہے مدن مہنوالویہ پرودگی کی وش ویدیالے کے کلپتی شری نیوانس شنگ کی درمپتنی وندران سنگھ نے تین سال پہلے جب اپنے پتی شری نیوانس سنگھ کے گورپور انجنرنگ کالیج میں کلپتی کے پت پر نیوکتی کے بعد گورپور آئی تو انہیں پتا چلا کہ یہاں کے کچھ کرمشاری اپنے ویتن لینے کے لیے انگوٹھا لگاتے ہیں یعنی نیرچھر ہیں تو انہیں بڑا ہی آشتر ہوا اور اسی دن سے انہوں نے اپنے من میں ٹھان لیا کہ وہ ان کرمشاریوں کو اکشار گیان دیں گے اور انہوں نے وشوی دہلے پریسر میں کررہت مالی صفائی کرمی سعید چطرت شریڑی کے تقریباً سو کرمشاریوں کو پڑھانا شروع کیا اور ان کا محنت رنگ لیا ماتر چار مہینے میں سبھی کرمشاریوں کو وڑ مالا کا گیان ہو گیا اور وہ سبھی اپنی سیلری اصطحر کر کے لینے لگے کہا گیا ہے کہ منزلیں انہی کو ملتی ہیں جن کے حوصلوں میں جان ہوتی ہے پنکھوں میں کچھ نہیں ہوتا حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے تو اسی حوصلوں سے وندنا سنگھ نے مدن مہن مالویے پرودکی کی وشوی دہلے کے لگوک سو کرمشاریوں کو نیرے چھر سے ساکھ چھر بنا دیا جو اپنے آپ میں ایک مثال ہے جس کے سمبند میں گورپونی سے وشیش بات کرتے ہوئے مدن مہن پرودکی کی وشوی دہلے کے کلپتی شریع نیوانس سنگھ کی پتنی وندنا سنگھ نے بتایا مدن مہن مالوی انجیننگ کاری ہے ٹیکنیکل انجیننگ کاریج ہے کافی کرمشاری آ رہتے ہیں کافی سچھا بھی ملتی ہے کتنے سال ہوا یہاں آئے ہوئے آپ مجھے اپریل میں تین سال ہو جائے گا جب میرے ہسپرین یہاں پر وائس چانسلر بن کے رہے تھے 2017 میں اپریل میں تب میں ان کے ساتھ یہاں پر آئی تھی اور تب سے اب اپریل میں تین سال ہونے کو آئے گا کافی بڑا انیورسٹی ہے گورپور کا دیکھا جب پروانچت سے بھی جڑا ہوا ہے کافی لوگ آتے ہیں کچھ کرمجاری ہیں اس طرح کے جو بہت پہلے سے کرمجاری ہیں مالی ہوئے یا پورٹ پلاس کی اپریل میں کام کر رہا ہے تو ان کو بھی کچھ گیان آپ دی ہیں کس طرح کی گیان دی ہیں جب میں لاسٹ ایر ایسا ہوا جب میں یہاں پر آئی تو میں نے دیکھا کہ کچھ ہمارے ہاں جو آؤٹسورسنگ سے کچھ برکر کام کرتے ہیں مالی کا کام کر رہے ہیں یا صفائی والے ہیں تو میں ایک دن ایسا ہی نکلی تو میں نے دیکھا کہ وہ نہیں ہے پوچھا کہاں گئے ہیں تو لوگوں نے بتایا وہ انگوٹھا لگانے گئے تو مجھے ہی بہت آشتر ہوا کہ انگوٹھا لگانے کیوں تو بلے کہ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے تو مجھے بہت آشتر ہوا میں نے کہا ارے میں اس انسٹیٹیوٹ پر رہ رہی ہوں جو جہاں پر ایک ایسی دھارہ بہتی ہے جو کہ ہماری کنٹری کو ویلڈ کرتی ہے اور وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ انگوٹھا لگا رہے ہیں میں نے کہا اس سے شرمناک شاید میرے لیے کچھ نہیں ہوگا میں نے اسی ٹائم ڈیسائیڈ گیا کہ میں ان کو پڑھاؤں گی اور ان کو سستا اچھر کرنا سکھاؤں گی اس کے بعد میں نے لسٹ مانگوائی لوگوں سے پتا کیا کتنے ہیں تو پوری یونیورسٹی میں پھر میں نے ان کو بلایا تو اس میں سے کچھ تو جو اب ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں 55 کرس کر گئے ہیں تو وہ کہہ رہے اب میں پڑھ کے کیا کروں گا میرے لیے ویکار ہے پھر میں نے اس کو بھی ان کی کاؤنسلنگ کی ان کو سمجھایا کہ پڑھائی تو کبھی بیسٹ نہیں ہوتی ہے اور آپ پڑھیں گے ہمیشہ آپ کو اس سے پھائدہ ہی ہوگا پھر اس طریقے سے کاؤنسلنگ کر کے ان کو میں نے سمجھا لیا اور پڑھانا شروع کیا چار مہینے میں انہیں میں نے برن مالا سکھائی برن مالا سکھانے کے بعد میں پھر ان کو ہستاچھا کرنا سکھایا اس میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کی انگلیش میں انہوں نے سکنیچر کرنا بھی مجھ سے سکھا ہے جو جیادہ انٹریسٹیٹ تھے پہلے جو نہیں تیار تھے اب وہ کہتے ہیں ہی مجھے اور پڑھائی ہے میں ابھی بھی سکھا رہی ہوں ان کو پڑھا بھی رہی ہوں اب میں نے ان کو نمبر کار جو ہے کاؤنٹنگ وغیرہ سکھائی ہے تھوڑا سوچ رہی ہوں کہ ان کو حساب بھی سکھا دوں جس سے کہ ان کے ساتھ کوئی چیٹنگ نہ کر سکے تو یہ میں کر رہی ہوں کچھ مہلائی میں ہے اس مہلائی میں کو دیکھا جا تو گریلو کچھ سمار ہوتا بنا لے گا کسی لائی کڑائی یا اس طرح کے کارکم مہندی پر یہ لگانا ہوئے کیا اس طرح کے بھی گھاندی ہے نہیں مہندی ہے اور جیسے کی ہمارے انسٹیٹیوٹ کے جو ہوتے ہیں اسپورٹسٹے بغیرہ ہوتے ہیں اور بیمن سٹے جو ہوتا ہے ہمارا آٹھ مارچ کو جو ہوتا ہے اس میں ہم ان سے سب پارٹس پڑکاتے ہیں اس میں مہندی یہاں پر کچھ ہیں جو لیڈیز بہت اچھی لگاتی ہیں انہوں نے لگایا اس میں انہوں نے پرائز بھی جیتا اور اسپورٹسٹے میں بھی ہمارے انسٹیٹیوٹ کا جو اسپورٹسٹے ہیں اس میں میں نے کہا آپ لوگ دوڑی ہے تو اب وہ مسکلی تو ساڑی والی ہیں تو بولی کہ ہاں میں دوڑوں گی تیل تیار ہو گئی تو میں نے کہا سوٹ پہن کے آنا تو سل بار سوٹ نہیں تو کیسے دوڑوں گی گر جاؤ گی تو بولی نہیں میں تو ساڑی پہن کے دوڑوں گی اور میں تو بوجہ سر پر رکھ کے دوڑ لیتی ہوں آپ دیکھیں گا میں نہیں گروں گی ریلی آپ بشویس مانیے وہ ساڑی پہن کے اس میں سے کچھ دوڑی اور بلکل نہیں گریں اور بہت اچھے بہت لوگوں نے کلیپنگ کی بہت ان کی پرشنسہ کی کہ ہاں بھائی یہ سین دیکھنے لائک ہے کہ یہ سچ میں وہ ایک بہت یادگار انبہ ہوئے ہیں گورپور سار کافی پیرامیٹ پر لیت سار کافی مہلہ ہیں سلچہ سے دور ہیں ایسے مہلہ اس کیا کہیں گے میں تو سبھی سے کہوں گی آپ پڑھنا لکھنا جرور سیکھیں اور اور اگر کوئی آپ کا سپنا ایسا ہے جو نہیں پورا ہو پایا ہے اس کو جرور پورا کریں اپنے سپنوں کو پنکھ دیجئے اور آگے بڑھئے سب آپ کے ساتھ ہیں ڈینکیو